اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شامدید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو ہم الحمدللہ اس مقصد کے لئے لے کر آئے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب یا اپنی ویب سائٹ کے بینر بنانے کے لئے یوٹیوب چینل کے لئے تھم نیل بنانے کے لئے آپ کو پی این جی وہ سارے ایمیجز ریکوائر ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں فری پی این جی جو ایمیجز ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جن کو آپ ایزے بینر کے طور پر یوٹیوب کے تھم نیلز کے طور پر یا پم فلٹس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس اور باقی مقاصد کے لئے تو آج کیا ہم انشاءاللہ یہ طریقہ کارا کو بتائیں گے کہ آپ پی این جی ایمیجز جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں انہوں کیسے سرچ کر سکیں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریٹ کر لکے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی ایک نوٹیفکیشن آئیکن کا بٹن ہے گنٹی کا اس کو کلک کر دیں یہ نوٹیفکیشن آئیکن آپ کو بینفیٹ دے گا جب بھی ہم ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن اس کے بروقت مل سکیں گے اوکے دوستو میں اس وقت اپنے لیٹاپ کی سکرین پر آ گیا ہوں اگر ہم یہاں گوگل پر لکھیں ٹیک ہے پی این جی ویب سائٹ جس یہ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری ویب سائٹ آئے جائیں گے پی این جی ٹری پی این جی لرننگ کلین پی این جی ٹیک ہے اس میں جو بیسٹ ویب سائٹ اس وقت چل رہی ہے وہ فری پک کے نام سے ہے ٹیک ہو گیا یہ پی این جی فری پک ڈاٹ کام ٹیک ہے فری فوٹوز فیکٹرز یہاں آپ لکھیں کوئی بھی ایمیج مسادہ روپے ٹیک آپ لکھتے ہیں ٹیک ہے یا ٹیکنالوجی آپ یہاں سیلک کر لیں جو ہی آپ ٹیکنالوجی سیلک کریں گے تو آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سارے ایمیجز ہیں وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے ٹیک ہے مسادہ روپے جو انفرمیشن ہے وہ یہ ساری شو ہو رہی ہے ٹیک ہے میں اس کو اس طریقے سے ڈاونلوڈ کرتا ہوں ٹیک ہے فری ڈاونلوڈ اگر ایس اویلیبل ہوگی تو یہ دیکھیں یہ فری ڈاونلوڈ ہوگی اب اس کو ہم نے کلک کیا اوپن فولڈر ٹیک ہے اس کو ہم نے ایکسٹریک کیا ٹیک ہے جو ہی ہم نے اس کو ایکسٹریک کیا تو یہ میرے پاس یہاں ایمیج میں یہ ایمیج آگیا آپ کے پاس ٹیک ہے اس کو ہم اس طریقے سے اوپن کریں گے ٹیک ہے اور ایڈٹ کے بٹر میں کلک کریں گے تو یہ ایمیج آپ کے پاس ایس ایڈز آ جائے گا ٹیک ہے اگر میں اس کو کولنڈ رام میں اوپن کرتا ہوں جہاں آپ گرافک ڈیزائننگ آپ کر رہے ہوں گے ٹیک ہے تاکہ وہاں آپ کو کلیر نظر آ جائے گا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے ٹیک ہے اور اسی طریقے سے آپ باقی انفرمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے میں اس ایمیج کو یہاں سے یہ کلک کیا میں نے اور یہاں سے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ انفرمیشن یہاں پہ آگئی تو اس کو پھر آپ مزید فردر یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہوگی دوستو یہ آپ نے کلک کیا ٹیک ہے اس ایمیج کو جس طریقے سے بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ پھر یوز کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی اپنی گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہی اس کو ٹیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سلیک کر لیتے ہیں یہاں فیلٹر سلیک کر لیتے ہیں ٹیک ہے فری کون ایمیجز ہونے چاہیے ویکٹرز فوٹوز پی ایسٹی آئیکن جو بھی کٹیگریز آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کلرز کی ہوریزنٹل جو بھی ٹائپ آپ سلیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں میں کہتا ہوں فری ہونے چاہیے اور پی ایسٹی ایمیجز ہونے چاہیے میرے پاس تو یہ پی ایسٹی کے ایمیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی پی ایسٹی ایمیجز ہیں وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اس طریقے سے فوٹوز آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ فوٹوز سلیکٹ کر لیں تو فری پک ڈاٹ کام کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ سے آپ کسی بھی قسم کے جو ایمیجز ہیں وہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کر ریسنٹ کریں گے تو ریسنٹ جو ایمیجز ہوں وہ اپلوڈ ہوئے ہوں گے وہ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ویب سائٹ تھی اس ویب سائٹ کو کس طریقے سے ہم نے کیا یہ utilize کے فری پک ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ ہے اس ویب گریز کے سیلیک کر سکتے ہیں مختلف option سیلیک کریں اور یہاں آپ کو سارے ایمیجز یہاں پہ شو ہو جائیں گے امید ہے آج کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنے ساتھ میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم